دوستوں کہتے ہیں کہ قسمت کی دیوی کبھی بھی بدل سکتی ہے اور آج ہم پاکستان کے ایک ایسے ہی کھلاری کی بات کریں گے جس کا تعلق اس گاؤں سے ہے جہاں اس کو صرف کرکٹ دیکھنے میں بھی ہزاروں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا یہ پاکستان سوپر لیگ کے امرجنگ ٹیلنٹ شاہ نواز دہانی ہے جن کا تعلق سوبہ سندھ میں لارکانہ کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے ان کو پی ایس ایل پہنچنے سے پہلے کیا مشکلات آئیں اور ان کو وہ کون سے مراحل سے گزرنا پڑا جس کو سننے سے ہر آنکھ اشکبار ہو گئی یہی سب کچھ ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے انفو انسپیکٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کرنے داکہ ایسی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں دوستوں گاؤں میں شانواز دہانی کھیتی باری کرنے میں اپنے بھائی اور والد کا ہاتھ بٹاتا تھا لیکن جب بھی موقع ملتا وہ ٹیپ بال سے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتا شانواز کا سارا دن کرکٹ کھیلنا ان کے والد کو بالکل پسند نہیں تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ایک سڑکاری افسر بنے یہ بات کوئی نئی نہیں ہے کہ پاکستان میں شاید لاکھوں کر ایسے ہی ہوں گے جہاں متوسط طبقے کے والدین اپنے بچوں کے مستحقم مستقبل کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسا کریئر چنے جس میں اتار چڑھاؤ کم سے کم ہو اور پروفیشنل کرکٹ بلا شبہ ایسے کریئر ہرگز نہیں ہے لیکن شانواز کے لیے ایک اور مشکل یہ بھی تھی کہ ان کے والد ٹیلی ویجن کے بھی سخت خلاف تھے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھے کہ اگر گھر میں ٹیلی ویجن آیا تو ان کا بیٹا بڑھائی چھوڑ کر سارا دن کرکٹ ہی دیکھتا رہے گا شانواز دہانی نے اپنے والد کی خواہش کا بھی احترام کیا اور بی قوم کی تعلیم حاصل کی لیکن ساتھ ہی کرکٹ سے بھی اپنا واسطہ نہ صرف قائم رکھا بلکہ ہر سو اس میں اپنا مستقبل تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے اور خوش قسمتی سے آج وہ بائیس سالہ نوجوان فاسٹ بولر کی حیثیت سے پاکستان سوپر ڈی کی امرجنگ کٹیگری میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں دوستو شانواز دہانی نے جب اپنی آف بیٹی سنانا شروع کری تو سننے والی ہر آنکھ عشق بار ہو گئی وہ کہتے ہیں کہ ایک دن لڑکانا ریجنل کرکٹ کے ایک عہدیدار گاؤں میں آئے اور میری بالنگ دیکھ کر مجھے لڑکانا انڈر نائنٹین کے ٹرائلز میں آنے کی دعوت دی میں جب ٹرائلز دینے گیا تو میرے پاس جوتے اور جرابے تک نہیں تھی جو اس مشکل میں میرے دوست نے مجھے دی وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ اس سے پہلے مجھے کبھی ہارڈ بال سے کھیلنے کا موقع تک نہیں ملا تھا لیکن میں نے ٹرائلز میں کامیاب ہو کر انٹر ڈسٹرکٹ ٹورنمنٹ کھیلا دوستو شانواز نے اپنی کلپ کرکٹ لڑکانا کے الشہباس کلپ سے کھیلی ہے ان کے بھائی پولس میں سپاہی ہیں جنہوں نے والد کے انتقال کے بعد ان کو کرکٹ کھیلنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ کرکٹ اور تعلیم میں ان کی ہر ممکن رہنمائی بھی کی شانواز دو سال سے فرس کلاس کرکٹ کھیل رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں خود کو اس اعتبار سے خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے اتنے بڑے پلیٹ فارم پر موقع مل گیا وہ مزید کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میرے پورے گاؤں نے ٹیلی ویجن نہ ہونے کی وجہ سے کبھی پی ایس ایل کا نام تک نہیں سنا تھا دوستو شانواز دہانی کی کہانی جہاں ان کے بلند حوصلے اور سخت محنت کی انوکھی داستان ہے وہیں ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ نوجوان ٹیلنٹ کو سامنے لانے میں پاکستان سوپر لیگ ایک بہترین کردار ادا کر رہی ہے اور پاکستان کی اس لیگ نے شاداب خان، حسن علی اور حارس روف جیسی کہیں کھلاریوں کو پاکستان کا سوپر سٹار بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفو انسپیکٹر کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں بہت شکریہ